بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید آپ سبی کا ایک بار پھر سے جیکنئے اس پوائنٹ میں میں ہوں آپ کا دوست آکر ڈار ناظرین دو دن پہلے ایک آگ کی واردات پیش آتی ہے زل پلواما کے پانپور علاقے میں جس میں ایک مکان پوری طریقے سے خاکستر ہو جاتا ہے لیکن آپ کو بتایا وادی کشمیل میں لگتر آگ کے واردات بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہ جو آگ ہے یہ لگی نہیں ہے اس کو لگایا گیا ہے یہ گھر والوں کا کہنا ہے جن کا گھر پوری طریقے سے جل چکا ہے ان کو شک ہے کہ اس آگ کو جو ہے بازہ پتہ طور لگایا گیا یہ خود نہیں لگا ہے یہ تفصیلن جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس گھر کے اونر اور ایک سٹور کے اونر ان کے وہاں ایک کام کرتا تھا ایک سرونٹ کام کرتا تھا ان کو شک ہے کہ اسی نے جو ہے یہ آگ دی ہے پہلے آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد تفصیلن بات کرنے کی کوشش کریں گے کہاں پہ یہ آگ لگی ہے کیسے یہ آگ لگی ہے اور ان کو کیسے ہی پتا چلی کہ آگ لگ چکی ہے بتائے کہ آپ رہتے کہاں ہیں اور یہ آگ کی واردات کیسے پیش آئی ہے میں پاپور میں رہتی ہی اور یہ آگ کی واردات دوسری عید کو پیش آتی ہے دوسری عید رات کے ایک بچ کے چودہ منٹ پہ ہم ہماری آنکھ دو بچے کھلتی ہیں ہم جتنا جلدی وہ سکے اس گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اس گھر میں رہنا موت ہے اور ہم نکل جاتے ہیں اسی رات کو ہماری سٹور کا ورکر تھا اس کی ہم نے چوری پکڑی دی چوری ہم نے پکڑی اس کا ہم نے ویڈیو بنایا اس کے کمرے کا ویڈیو بنایا گیا اور وہ ڈھر گیا اس نے بولا کہ وہ صبح نکل جائے گا اور اس کا یہ ہی تھا ارادہ کہ وہ نکل جائے اور جب سب سو جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ گھر کا بندہ ہے کب کون سوئے گا اس کو سب پتا تھا تو اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے جب سب سو جاتے ہیں اس کے یہ باہر نکلتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اس کا تیل کا کین ہوتا ہے جس کی مدد سے پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے اب یہ دوسری عید کا واقعہ ہے اور میں اب کیوں آئی اب میں اسی لئے آئی کیونکہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ریکاور نہیں ہو پا رہی تھی اور فائنلی وہ ریکاور ہو چکی ہے یہ آگ لگی نہیں یہ لگائی گئی ہے یہ ہمارا ماننا نہیں ہے یہ ہے یہ سچ ہے ہم آپ خود سی سی ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک بچ کے چودہ منٹ پر اگر اس کے کمرے سے پہلی آگی ایک بچ کے چودہ منٹ پر یہ چیف کے ہمیں بلا سکتا تھا دو بجے ہماری آنکھ کھلی اور دو بجے ہم نے دیکھا کہ سارا کا سارا مکان تھا کس طر ہو گیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے یہ آپ نے پولیس کو دکھائی ہے پھر اس کے بعد پولیس نے کیا کچھ اکسا دیکھیں ہم نے یہ پولیس کو بھی دکھا دی ہمارے پاس جب ہی یہ ریکاور ہوئی ہم نے پولیس کو دکھا دی پر انفرچنیٹلی ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ پولیس نے کوئی بھی ایکشن لیا کیونکہ ایک ایسے انسان جس کا کوئی بھی نہیں اس کو پکڑنے میں کتنی ہی دیر لگتی ہے پولیس کے پاس اس کا فون بھی ہے کیونکہ خوشکسمتی مانیے کہ میرے پاپا نے ہی اس کا فون اسی رات کو اپنے پاس رکھا تھا سٹور کی چابیس سے مانگی اس کا فون بھی اپنے پاس رکھا کیا اس فون میں سے اس کا ایک کانٹیکٹ بھی نہیں لکھ لے گا اسی یہ جو سرونٹ ہے ان کا نام کیا ہے وہ کہاں کہہ رہینے والے تھے اور کب سے ہی کام کر رہے تھے آپ کے وہاں دیکھیں یہ کافی ٹائم سے ہمارے ہاں کام کرتے تھے ان کا نام ساحل تھا اور اسی دن کو جب ہم نے اس کی چوری پگڑی اس کے اصلی اس نے ہمیں سارا فیک ڈاکیمنٹ دکھایا تھا سارا فیک ڈاکیمنٹ دکھایا تھا اور اسی دن ہمیں پتا چلا اس کا نام ہسنی ساحل نہیں شکتی ہے شکتی ہے اور جتنی دیر میں ہم سونچتے کہ اب ہم اس کے ڈاکیمنٹ اٹھائے ہمارا گر گر نہیں رہا ہمارا گر تھاک ہو گیا اور ہم اس کا کوئی ڈاکیمنٹ اپنے ساتھ نہیں اٹھا پائے تو یہ شکتی جو ہے یہ کہاں کا رہنی والا ہے یہ شکتی کے مطابق ایک شکتی نیپال سے آیا ہوا ہے اور اس کا گر اس کا گر کوئی نہیں ہے پر اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ پلواما میں اس کے رشتدار ہے میں نے ایک لڑکی کو ہر روز اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا لڑکی کا نام سمینہ تھا میں نے اسے بات کرتے ہوئے دیکھا اور یہ اس کے ساتھ بات کرتا تھا اس کا سمکار بھی ہے اور کیا اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ پلیس اس لڑکی سے پوشتاش کر پائے کیا یہ کسی کو کانٹیک نہیں کرے گا اس کی فوٹو ہے ابھی تک یہ گانٹیڈ لسٹ میں کیوں نہیں آیا یہ مجھے بتائے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کی غلطی ہے آپ نے پلیس کو جب آپ نے ان کو کام پر رکھا آپ نے پلیس کو انفارم کیوں نہیں کیا حالانکہ لگتار پلیس یہ کہہ رہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی سرونٹ ہے اس کی ڈیٹیل آپ نزدیک کی پلیس ٹیشن میں جمع کروایا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا جو بھی ڈیٹیلز تھی وہ تو فرضی تھی جو بھی ڈیٹیلز جو سچ تو ہمیں اسی رات کو پتا چلا پلیس کو آپ نے ڈیٹیل جمع کروای چھے ماہ پہلے جب آپ جو ہے پلیس ٹیشن جب یہ آپ کے گھر وہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا تو آپ نے پلیس ٹیشن میں اس کی ڈیٹیل جمع کروای دیکھیں پلیس ٹیشن میں بھی ہم نے اس کی یہ درج تو نہیں کروای تھی کیونکہ یہ پاپور میں کشمیر میں ہی کام کرتا تھا کرا نگر میں کرا نگر کے دکان پر یہ کام کرتا تھا بلکل ایسے میچس کے پاس یہ کام کرتا تھا تو اس کو ہمارے ایک بندے نے لیا تھا اپنے ہی بندے نے لیا تھا ٹھیک سے کام کرتا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا بٹ جب ہم نے اس کا اصلی شنافتی کارٹ دیکھا تو تب اس کو پورا لگا کہ اب میں فز گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ لگنا چاہیے کہ یہاں بلاسٹ ہو گیا سب کچھ جل گیا اور یہ بھی نہیں شکتی نیپال کا ہے وہ آپ کے گھر میں آگ کیوں لگایا کہ اس کے پیچھے کوئی کارن ہوگا کوئی ریزن ہوگا اس کے پیچھے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی ریزن ہے کہ اسی ٹائم ہم نے اس کا یہ ویڈیو بنایا اس کے کمرے میں ہم گئے میرے پاس ویڈیو ہے میں آپ کو بیجھوں گی ویڈیو کیا ہے ویڈیو میں ہے ہم اس کے کمرے میں جاتے ہیں اس کے کمرے میں جو اس کا بستر بستر ہے ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ادھر میں ہمیں جوس ملتا ہے پینسے ملتے ہیں ہمیں وہاں پہ جوس ملتا ہے دال ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے جو کریان دکان کا سامان ہوتا ہے وہ چوری چوری جیب میں اپنے کمرے میں کھاتا ہے ویڈیو میں بہت زیادہ میرے پاپا اس کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں دو تین سو کی چیز ہمارے سامنے بھی کھاتے میرے پاس ویڈیو ہے آپ کو لیجئے آپ کو سب کو دکھائیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر آپ دو تین سو کی چیز کھاتے بھی یہی چیز اس کے اندر شاید اتنا غصہ پیدا کرتی ہے کہ اب میں پکڑا گیا اب میری کوئی بات اور جو اس کا فون ہمارے پاس ہم نے اس کو شام کو فون مانگا تھا اس کو پتا تھا کہ اب میں زد میں آ گیا صبح مجھے پولیس لے جائے گی تو اس کو پتا تھا کہ اب آج رات جو کر رہا ہے آج رات ہی کر رہا ہے تو یہ مجھے بتا ہے کہ اب آپ کی مانگ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اللہ نہ کرے اگر ہندو ہو مسلمان ہو دشمن ہو کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے میرے یہاں آنے کا مقصد نہ کوئی مال ہے نہ کچھ ہے میں کسی سے کوئی ڈونیشن کی اپلیل کرنے نہیں آئی ہوں میں سب کو یہ کہنے آئی ہوں کہ کسی پہ بھی اتنا بروسہ مت کیجئے شاید آپ جس کو گھر پہ کھانا کھلا رہے ہیں وہ آپ کی گھر پہ چھوڑا چلانے کا کام کر سکتا ہے آپ کے گھر پہ جو بھی ورگر ہے ان کا پورا پورا آپ اپنے پاس سارا بائیو ڈیٹا رکھیں نزدیک کی پولیس ٹیشن میں جمع کر رہے ہیں نزدیک کی پولیس ٹیشن میں جمع کر رہے ہیں جو گلتی ہم سے ہوئی وہ گلتی آپ نہ ہوئی آپ مانتے ہیں کہ ہمیں یہ گلتی ہوئی ہم سے گلتی ہوئی ہے پر آپ یہ گلتی مت کیجئے چلے بہت شکریہ دو دن پہلے پولواما کے پانپور علاقے میں آگ کی ایک وائردہ پیش آئی اور تفصیلن آپ نے سنا ہے کہ کیسے یہ اس آگ کو لگایا گیا یہ ان کا ماننا ہے اور آپ کو بتائے کہ ان کو جو ہے فرضی نام بتا کر جو ہے ان کے گھر میں پچھلے چھے ماہ سے کام کر رہے تھے پہلے ان کو بتایا گیا کہ ساہل میرا نام ہے اور اس کے بعد جب شناکتی کارڈ دیکھا گیا اس پہ شکتی نام تھا اور یہ نیپال کا رہنے والا ہے لیکن یہاں پہ کوتائی یہ ہے جمہ کشمیر پولیش لگتار یہ اناؤنس کر رہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی سرونٹ ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ نزدیکی پولیس ٹیشن میں جمع کروائے لیکن یہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں یہ گلتی ہوئی ہے اور شری نگر کے پریس کالنی میں اس لیے آئے تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے باقی بھی اپ ڈیٹ ساب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ